آپ دموں سے آپ کو بھی سادر سیوہ جوہار ویملیش ٹھاکور جی آپ کو سادر سیوہ جوہار حریرام برکام جی آپ کو سادر سیوہ جوہار پرکاش دھروے جی آپ کو سادر سیوہ جوہار جگدیش بیمار جی آپ کو سادر سیوہ جوہار اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جائے آدی واسی ہوا شکتی کی بھی چار دھارا آدی واسیت کے سامت وکی آدی واسیت کی اپنے ادھیکاروں کی لڑائی میں سللپت جتنے بھی میرے سگا سماج کے سگا بندو ہے سگا پاڑی ہے سب کو سادر سیوہ جوار دوستو میرا نام تو یہاں پہ پکا راج جا چکا ہے آپ مجھے جانتے ہوئیں گے اور جبلپور میں میں نے ایک لمبے عرصے تر جب تک میرا پڑھائی چل رہا تھا جب میں چھاتر تھا تو چھاتر راجنیتی میں تھا چھاتر سنگتن میں نے بنایا اور چھاتر سنگتن بنا کے جبلپور میں اپنے آدھی واسی سماج کے جتنے بھی گونڈوانے سٹیپنٹ انڈین کے مادیم سے بچوں گھٹا کیا اور سرکار کی ناک پہ دم کر کے رکھ دیا اور سرکار کی ناک پہ دم کر رکھنے کے بعد آج گونڈوانے سماج کے جتنے بھی لوگ ہیں آج جبلپور شہر کے اندر گرب سے اپنے آدھی واسی سماج کا حیوجن کرتے میرے بھائیوں اور یہاں ہی قدم نہیں ہوا اب جب تیس سال کی عمر ہو گئی اب تھوڑا سا چھاتر والا سا سسٹم ختم ہو گیا اب تھوڑے بڑے ہوڑے گھر والے بھی بھولنے لگے گی مڑمی کر لو شادیاتی کر لو تو ہم نے کہیں نہیں تھوڑا اور یعنیوں کیلئے کام کرنے کا موقع دیجئے اور اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر ہیرارال علاوہ جی جو ہمارے دوہجار بارہ سے فیس بک کے مطر تھے ان سے ہی ہمارے کو آشیت واض ملا اور ہم ان کے جو وزن تھے ان کے جو ویچار تھے دیکھئے ہم بھارت کے لوگ ہم بھارت کے لوگ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے سمبیدھان میں ہم بھارت کے لوگ یا ہم بھارت کے ناغرک جو ہیں سمبیدھان نے ہم کو ڈکلیئر کیا کہ ہم بھارت کے لوگ ہیں کہاں ہے کی نہیں اور اسی سمبیدھان میں ہم لوگوں کو ایک پہچان دیئے دھارہ 342 کے تحت ہم لوگوں کو آدھی راسی یا سیڈل ٹرائب یا ایشٹی یا جنجا کی کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہ نہیں تو ہماری راشتری پہچان کیا ہو گئی ایشٹی کی پہچان ہو گئی اب ہماری اس آدھی راسیت کی پہچان جب سمبیدھان کے اندر ہم کو ملی ہوئی ہے تو ہم اس اپنی سمبیدھانک پہچان کو برقرار کرتے ہوئے سنگرچ کرنے کے لیے اپنے بھارت دیش کے تمام آدھی واسیوں کو ایک ستر پہ باندھنے کا پریاست جائے آدھی واسی ہوا شکتی کے مادین سے کر رہے ہیں بہت ساری جنجاتیاں ہیں بہت ساری جاتیاں ہیں الگ الگ چھتر میں بھاشاں بدل جاتی ہے آپ یہاں سے جمل پر جائیں گے بات کرنے کا تلیقہ الگ ہوگا سگھنی جائیں گے میں سگھنی کا رہنے والا ہوں وہاں پہ ہم لوگ پارسی میں بات کرتے گونڈی میں بات کرتے ہیں تو ہر جگہ میں تھوڑے تھوڑے دوری جانے کے بعد آدھی واسیوں کی سانسانتی میں ویبھنیتا ہے مگر اسی ویبھنیتا کو ایکتہ میں باندھنے کا کام جس سمیدھان کے مادیم سے کیا گیا دارہ تین سو بیالیس کے تحت ہم سبھی کو آدھی واسی کے پرمار پتر جو جاری کیے گئے جس میں ہمیں سچت جنجاتی کہا گیا ان تمام آدھی واسیوں کو ایک سوٹر پہ باندھنا ہے تو جائے آدھی واسی ہوا شکتی کے مادیم سے ڈاکٹر ہیرالال علاوہ جی کا جو وزن ہے اس کو ہم کو آپ میں ساتھ کر کے چلنا ہوگا میرے میں آپ کو پتا ہے اس وزن کو دوہجار بارہ تیرہ میں دیکھا بارہ تیرہ میں دیکھنے کے بعد تیرہ میں دوہجار تیرہ میں سماج کے کچھ فیس بک سے جڑے ہوئے آدھی واسی بھائیوں نے پہلی بار بڑھوانی میں وہاں پہ آدھی واسی فیس بک پنچائب کی دوستو اور وہ پنچائب کرنے کے بعد ہمارے بیچ اپستی ڈاکٹر ہیرالال علاوہ جی نے ساکھ بولا کہ یار میں تو نوکری چھوڑ کے آنا چاہتا ہوں ہم نے بولے کہ اتنی جلدی کیا ہے ابھی آپ نوکری کیجئے انہوں نے بولے نہیں میں نوکری چھوڑ کے آنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے میرے آدھی واسی سماج کی آنکھوں میں آسو برداشت ہم نے بولے کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سمیں تو دیجئے تھوڑا سمیں دیجئے ہم اپنے لوگوں کو جگانے کا کام تو کریں تو ہم یہاں پہ جی ایسی کے مادیم سے لوگوں کو جگاتے رہے اور پسچم چھتر میں جی ایس کے مادیم سے لوگوں کو جگاتے رہے دوہزار تیرہ میں ایک مادیم بندہ گولوانا چھتر سے بڑھوانی پہنچا تھا تو وہ کوئی اور نہیں دوستو میں آپ کے سامنے پردیش پر وقتہ انچور شاہ مارکام پہنچا تھا کوئی اور نہیں پہنچا اور کچھ لوگ جو دلالی کرتے ہیں سماج کی دلالی کرتے ہیں وہ ہمارا ورود بھی کرتے تھے وہ کہیں کہتے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس دن بھارت دیش کے سارے آدیواسی جائے آدیواسی وہ شکی کے مادیم سے ایک ہو گئے تو ان کی دلالی کی دکان بند ہو جائے گی یہ چاہتے تھے اس بات کو یہ اپنے دکان بچانے کے لیے آدیواسیوں کو جاتیوں میں آپس پہ لڑانے کا کام آج بھی دے رہے ہیں اور ان کی دکان مگر آج سماج کا جاگرون آدیواسی بند کرے گا میرے بھائی اس لیے جتنے بھی یہ چاہے وہ گونڈ بھیل بیگا کورکو پردان سنتال ہو کسی بھی آدیواسی جماعت کا ہو اس کا ایک ہی رائے تو بنتا ہے سمیدان کی کتاب ہاتھ پہ پکڑنا سمیدان کی کتاب ہاتھ پہ پکڑ کر ایک ہی بات کہنا ہم بھارت کے لوگ ڈارہ 342 کے تہن ڈارہ کی انیسوچی جنجاتی کے انترگت آتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ سارے آدیواسی ایک جھنٹ ہو جاتے ہیں اور جس دن آدیواسی ایک جھنٹ ہو جاتے ہیں اس دن میں وعدہ کرتا ہوں اور وعدہ ہی نہیں ہے نے دعویٰ کرتا ہوں پتہ ہے کیا ہوگا آپ کے چھتر پہ آج آپ دوسرے نیتاؤں کے پاس سر پکڑ کے جاتے ہیں کہ صاحب مالک مالک ہماروں کام کر دو وہ کہا کہ آج نہیں کلے آنے کہتے نہیں بتاؤ کہتے نا اب کاؤ ہاں پتہ ہے جب اکھٹے ہو جہے ہیں تو کہا ہے بھائیہ کمیں آنے ہیں تمہارے گھرے کتا دو آنے تنک ہم آجے ہیں جو کام کہہ ہو وہ کریں مگر تم ہمارے لائے ہمیں وڈ دینے ایسے کہیں کہیں مگر وہ کیسے رہیں گے جب یہی لوگ پورے اکھٹے رہیں گے اور جتنے بھی گھر میں بیٹے آدیواسی سماج کے لوگ ہیں ان کو اکھٹے رکھیں گے جہے آدیواسی وہ شکتی کے مادھیان سے سماج کی ایک ایک تک برقرار رکھنے کا کام کریں گے دائت کو نبھائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ جن لوگوں کے ادھیکاری کے پاس یا پھر جتنے بھی نیتا کے پاس آپ ہاتھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس ہاتھ چھوڑ کر آئیں گے بس انسان آپ ہی رہیں گے انسان وہ بھی رہیں گے داشا اور دشاں بدل جائے گی اور یہ دشاں اور دشاں بدلنے کے لیے ہر آدیواسیوں کی آنکھوں کے آنسوں کو مٹانیے کا جو جمعہ ہمارے ڈاکٹر ہیرالال علاوہ جی نے اٹھایا ہے اس میں آپ لوگوں کو بھی بھاگیداری اپنی پرستت کرنا ہوگا پتہ ہے ہمارے گوڑوانا کا اتحاس کیوں نہیں لکھا گیا پتہ ہے آپ کو ارے ہمیں انزام لگاتے پھرتے ہیں اس نے نہیں لکھا اس نے نہیں لکھا ارے میں انزام لگاتا ہوں ارے آج بھی ہمارے سماج کے لکھا میں کہتا ہوں کہ آج جو جیوید لوگ یہاں پر سماج کے لیے اپنی جوانی قربان کر رہے ہیں ارے ان کو تو اتحاس پر لکھنا چالو کرو ان کو جس دن آپ اتحاس پر لکھنا چالو کرو گے تو آنے والے سمیں میں یہی لوگ اتحاس ایک گوڑوانا سماج کا آدھیواسی سماج کا نو نرمان کریں گے یہ بات کو آپ اپنے دماغ میں آدم ساتھ کیجئے اپنے سماج کے بچوں کو اچھا پڑھائیے جس پرکار سے آج ایک ہیرہ ڈاکٹر بن کے ایم سے نکلا ہے نا ویسے ہم کو یہاں پر ایک ہزار ہیرے اور ایم پر تیار کر کے بیچ لے ہوں گے میرے بھائیوں اور جب وہ وہاں سے ڈاکٹر بن کے نکلیں گے تو وہ ہمارے سماج کا درد سمجھ سکیں گے آپ کو تکلیف ہوتی تو کس کے پاس جاتے ہو بتائیے کس کے پاس جاتے ہو آپ جاتے ہو نا آپ کو جب درد ہوتا ہے آپ بیمار ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر ہو رکے نہیں ڈاکٹر کے بھی ڈاکٹر ہے جن لوگوں نے یہ آپ کے ادھیکار کو بیماری لگائی ہے آج ہم سبھی مل کر دیکھئے گولی آپ کو کھانا پڑے گا دوائی کھاتے ہی نہیں گولی نہیں کھاؤگے سوجی نہیں لگوا ہوگے تو پھر کہاں سے ٹھیک ہو پاؤگے ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں آپ کو گولی کھانا ہوگا گولی کونسی جیس کی گولی کھانا ہوگا جیس کی گولی کھانا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ اب ہمارا علاج ہم اپنے دم پہ کر لیں گے ہم کو کوئی دیگر نیتا پیتا کی ضرورت نہیں ہے ہمارے تو ایک ہی نیتا ہے ہمارے ہی رالاوج ہمارے نیتا ہے اور جیس ہمارا سنگھٹھن ہے جیس سنگھٹھن کے ماردم سے آج ہم سارے آدھی رازیوں کا ایک مجبوط دباؤ سماج کا دباؤ چھتر کے چھتری جن فتمیدیوں کے ساتھ ساتھ پورے دیش کی راجنیتی پہ تیار کریں گے تب جا کے جو لوگ آج ہمیں آخر دکھاتے ہیں نا وہ لوگ ہم کو سلام کریں گے میرے بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپیل اور کر رہا ہوں آپ لوگوں سے آپ لوگوں سے میری ایک یہ انتیم اپیل ہے دوستو میں اس چھتر سے بہت پاس میں ہوں بہت قریب میں ہوں میں ابھی جوالپور میں ہی رہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے اپیل یہ کر رہا ہوں کہ کم سے کم کوشش کر کے آپ کے چھتر میں جتنے بھی بچے ہیں آپ کے چھتر میں جتنے بھی بچے ہیں ان لوگوں کو پڑھائی کرانے کے لیے آپ پورا وشوی ڈھیالہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر بھیجوائی ہیں وہاں پہ ہمارے کارکرتہ پورے آپ کے بچوں کا پورا خیال رکھیں گے اور اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں آپ سے ایک اور ورنٹی کر رہا ہوں ارے ہمارے سائل ڈاکٹر صاحب ہیں ہم ہیں یہاں پر موضوع پرائیویٹ چکت سالہ میں کوئی نہیں جانا میرے بھائیو سرکاری اسپطال میں جانا سیدھے اور ایک خون لگانا ایک خون لگانا ہم اور ہمارے کار کرتا آپ کا علاج وہاں پہ نسل کرائیں گے ورنہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں جبل پور جاتے ہیں پرائیویٹ سانسطان والے ان کو لوٹ لیتے ہیں آپ کی زمین چلی جاتی ہے زمین سے یاد آیا ابھی ہم چھتر پور سے آ رہے تھے میں نے پہلی بار ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آسو دیکھا پتہ ہے وہ آسو کس بات کے تھے ہمارے ہی آدھی آسی سماج کے لوگ ہمارے ہی آدھی آسی سماج کے لوگ جو علی راج پور سے میں نے تو ان کی بھاشا میں نے نیماری نہیں سنی تھی علی راج پور سے جو اس چھتر پہ آئے وہ لوگ بھومین ہیں آج ہم لوگوں کے پاس تھوڑی تو جمین ہیں ہم لوگوں کے پاس کچھ تو جمین ہیں میں کہتا ہوں ایک ایک اکڑ جمین ہو آدھا ایک اکڑ جمین ہو کچھ تو ہے مگر اس چھتر پہ ان کے پاس ایک انچ جمین کا تکڑا نہیں ہے وہ لگڑی کاٹ کے دو وقت کی روٹی جتاتے ہیں مگر وہاں پہ جنگل سے سوکھی پرانی لگڑی کاٹ کے دو وقت کی روٹی کھا رہے ہیں یہ تتکالین سرکار یہ بھشت سرکار وہاں سے ان لوگوں کو مارنے کا کام کرتی ہے ابھی بالا گھاٹ میں ہمارے آدھیواسی بھائیوں کو مار دیا جاتا ہے وہاں پہ ان لوگوں کو کئی پرکار روپ سے بدنام کیا جاتا ہے ہمارے لوگوں کو جنگل جو ہے جنگل پہ ادھیکار ہے اس کو انہوں نے پرائیویٹ پہ دے دیا ہے آپ وہاں سے لکڑی بھی نہیں مانگ پائیں گے اس لیے میں آپ لوگوں سے وننتی کرتا ہوں میرے بھائی ایک جوٹ ہو جائیے اور جن لوگوں کے پٹے نہیں بنے ہیں جترے ادھیک آدھیواسی سماج کے بھائیوں کے پاس زمین نہیں ہے ان سبھی کی ایک سوچی تیار کرو اور جن کے پٹے نہیں بنے ہیں ان کا ایپلیکشن تیار کر کے ہمارے ڈاکٹر ہیرالال علاوہ جی کے پاس لے کے آؤ ڈاکٹر ہیرالال علاوہ جی نے گوشت کر آیا آج بڑھوانی چھتر پہ نیمار چھتر پہ یہاں پہ جیس کا ایسا دب دبا ہے کہ علاوہ جی کے کارکرتاؤں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا میرے بھائیوں تو جو ہمارے بھائی بھومی ہین ہیں ان لوگوں کو ہم کو ہی دیکھنا پڑے گا نہیں تو کیا ہوگا کہ وہ دشمن کے پاس جائے گا اور دشمن کی سینہ کا سانا پتی بن جائے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بھائی کو خود گلے لگائیں اور جائے آدھی واسی یوہ شکری کے مادم سے اپنے سماج کو آگے بڑھانے کا جو ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھائیں چلیے اسی کے ساتھ میں بہت بہت دھنیواد پریشت کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے پیار سے مجھے سنا اور ہم یوں ہی کارکرتاؤں کو آگے لیے کر چلے جائے آدھی واسی یوہ شکری جند آباد ہیرہ لالالالالا جند آباد جند آباد جند آباد علاوہ جی سنگرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں ایک دین ایک کمار آدھی بازی ایک سمار چلیئے بہت بہت دھنیباد اب یہاں سے علاوہ جی کو سات سو کلی میٹر جانا ہے جی دھنیباد ہمارے بیچ آدھرنی